اسلام علیکم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں اقار الحسن آج پھر جہلم میں ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کا ایک پاور شو اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس میں مستقل جو اضافہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ اور الیکشن کے ساتھ ساتھ جو مختلف معاملات ہیں اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کا موقع جو ہے لگتا ہے کہ آنون لیگ یا اس وقت جو حکومت بنائی گئی ہے مختلف الخیال جماعتوں کا ان کی جانب سے جو حکومت قائم کی گئی ہے ان کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بلالیا ہے پوری کابینہ کو وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بھی کہ لندن آؤ اور کچھ بات کرنی ہے کچھ مشورے دینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ اس وقت پلان کرنا ہے وہ سب کچھ اس وقت لندن میں تیکیا جائے گا جس کے بعد شہباز شریف صاحب اور کابینہ جو ہے اس پر منوان عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے یقینا یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس تنقید کا ایک جواز ہے کہ اس وقت جو بھی فیصلے ہیں وہ پاکستان کے بجائے باہر ہو رہے ہیں جو کہ ایک غلط سائن ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ باہر ممالک میں فیصلے ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے تقدیر باہر لکھی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے اور نامناسب ہے اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تحریک انصاف کی جماعت کو اس وقت سڑکوں پر لاتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ میں مزید خطرناک ہو رہا ہوں اور مزید ہو بھی جاؤں گا جہلہ میں بھی آج ایک بڑا جلسہ تھا ان کا اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب کال دینے لگا ہوں اور مئی میں کسی بھی وقت اب بیس لاکھ لوگ جو ہیں اسلام آباد کا رکھ کریں گے کیا وجہ رہی کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی لندن جائیں کابینا بھی لندن جائیں اور نواز شریف صاحب سے مشورے لیے جائیں جبکہ وہ اس وقت کسی بھی عہدے پر موجود نہیں ہیں یقینا وہ نون لیگ کے سربراہ ضرور ہیں لیکن اس وقت جو اس وقت حکومت بنی بھی ہے اس میں نون لیگ کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قوم مومنٹ اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں تو کیا ان تمام فیصلوں پر عمل ہوگا جو کہ نواز شریف صاحب کریں گے کیا ان تمام فیصلوں کو دیگر سیاسی جماعتیں بھی مانیں گی اور اگر ایسا معاملہ ہے تو کیا نواز شریف صاحب کو اکیلے وطن واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے پوری قابلہ کو بلالیا ہے کہ اس کا اجلاس جو ہے وہ لندن میں منعقد کرنے جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنی اہمیت اختیار کر چکے ہیں اس تمام صورتحال میں ہم نے پہلو یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز جو کہ بڑی کوشش کرتی رہیں صاحب سے ملنے کے لیے لندن جاتی ہیں لیکن ان کی جو پاسپورٹ ہے وہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت پاکستان میں ہی ہیں اور اسی حوالے سے آج عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرا نام ای سی ال میں ڈال دو مجھے ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں ملک سے باہر نہیں جا رہا اور یہی پر رہ کر اپنی جدوجہوت کو آگے بڑھاؤں گا اور کیا الیکشن جو ہیں وہ جلد ہو سکتے ہیں اور اگر ہو جاتے ہیں کس کے فائدے میں جائیں گے اس وقت جو مہنگائی بڑھ رہی ہے کیا وہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں کوئی اس طرح کا لائے عمل بنا سکتی ہیں کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے اور جو پیٹرولیم پرائسز ہیں خاص طور پر کیا اٹھارہ مئی میں ہونے والے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قطر میں ایک اور آئی ایم ایف سے جو ہیں مذاکرات ہوں گے اگر ہوتے ہیں تو کیا اٹھارہ مئی سے پہلے پہلے کیا پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز بڑھ جائیں گی اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا گلزارتاز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جناب رانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے رانا صاحب اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں جلسے کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کرا دو الیکشن اگر کرا دی جائیں کس کے حق میں جائیں گے اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر فوراً الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب دوبارہ سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ بکار بھئی آپ کے میٹو چینل کا دیکھئے خان صاحب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک عرصے سے سبیل عرصے سے جو گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی گفتگو جو ہے وہ کانوں کو تو بڑی اچھی لگتی ہے اور کرتے بھی بڑی اچھی گفتگو لیکن اس پر عمل کون کرے گا عمل کرنے کا بھی ایک وقت اللہ تعالی نے انہیں دیا جس پر وہ عمل نہ کر سکے آج پھر وہ اختدار سے اتر کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کرائے جائیں بلکل الیکشن ہونے چاہیے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنسی بلکل شرط ہے ہونے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ افوری تو اس وقت متعمل نہیں ہو سکتے الیکشن کا پاکستان کیونکہ بڑی کثیر رقم خرچ ہوتی ہے اور ہلکا بندیاں ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں تو الیکشن کمیشن اپنے مراحل تیک کر رہا ہے اور سپریم کورٹ نے ان سے بلا کر پوچھا بھی ہے کہ بھئی آپ بتائیے الیکشن کب ہو سکتے ہیں اور کتنا وقت لگے گا تو سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ بھئی چھے سے آٹھ مہینے درکار ہیں دیکھئے خان صاحب جو آج ماشاءاللہ جل سے جلوس کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے موبلائیشن ہے لیکن خان صاحب قوم کو یہ تو بتا دے نا کہ یہ سب غلط لوگ ہیں اور میں اچھا آدمی ہوں نہیں وہ یہی تو کہہ رہا ہے سر یہی کہہ رہا ہے بہت اچھی بات ہے سنیے نا تو یہ غلط لوگ ہیں تو پونے چار سال وہ کیا کرتے رہے وہ تو پونے چار سال میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ غلط ہے تو آپ کے پاس اقتدار تھا آپ نے صحیح انویسٹیکیشن کیوں نہیں کی آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی اکاوس دا بورڈ اعتصاب کیوں نہیں کیا آپ نے جو آپ کی صفوں میں جو آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کل بھی بیٹھے تھے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے خان صاحب نے تو ایک طوفان بتمیزی کا بازار گرم کیا خیر ہمیں نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ آپ کام کر کے دکھاتے ہیں سچی بات اس طرح سے انہوں نے چیلنج کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ سب مل کر اگر جلسوں سے حکومتیں بنتی تو کیا ہی بات تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ورکر کی تعداد کم ہے اور ووٹر کی تعداد زیادہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ جب خاموش ہوتا ہے تو ووٹ کم پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نالہ ہیں لیکن یہ نہیں کہ ووٹ کہیں اور چلا جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور جب پارٹی کا ووٹ فل فلش پڑتا ہے تو پیپلز پارٹی کا ہر کینڈیٹ کامیاب ہوتا ہے تو بلکل خان صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس آپ کارکونوں کی ایک ایج دیکھیں پندرہ سے پیتیس سال کے لوگ ان کے پاس ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ایک پریٹیکل ورکر بیس سے پچیس سال کے اندر تیار ہوتا ہے اور پیتیس سال کا وہ آدمی موجود ہے اسے کیا پتا سیاسی سینریو کیا اتر سیاسی شہور بات یہ ہے کہ سیاسی شہور کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیا جائے آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں ٹھیک ہے لیکن خان صاحب جو فرما رہے ہیں کنٹینر پر کھڑے ہو کر اسٹیج پر کھڑے ہو کر تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے الفاظ اور ان کے گفتگو پر جرسی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ووٹ ان کو نہ دیں آپ جس کو دل چاہے تمام پاکستانی آزاد ہیں آپ ووٹ دیں لیکن جو الفاظ جن مقاصد کے تحت وہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا یہ پڑھے لکھی قوم اس بات کو دیکھے اس کو سوچے اداروں کو کل وہ جو رات کے بارہ بجے عدالتیں کھول کر حنیف عباسی صاحب کا فیصلہ آ رہا تھا تو عمران صاحب خوش تھے جب افاظ پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کہا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب خوش تھے کل جب عدالتیں جو میں آپ سے درش کر رہا ہوں تمام ادارے آپ کے ساتھ تھے تو آپ خوش تھے آج کیا ہوا یہ ادارے خراب ہو گئے جب آپ کے پر نو کانفیڈنس آیا اب عتم ادمات کھو چکے تو آج حکومت میں تعریف کرانا چاہوں گا بریشتر علی طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تذیہکار ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ اس وقت جو ساری صورتحال دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی ضرور بتا جلیں کہ آئیس پی آر کی جانب سے ایک بیان آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ فوج کو بلا وجہ کسی بھی صورت میں آپ سیاست میں نہ گھسیڑیں اور فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ فوج کو بہت سے ٹاک شوز ایسے ہو رہے ہیں جہاں پر بار بار ذکر ہوتا ہے تو اس طرح سے سیاست میں انوالف نہ کیا جائے یہ ان کی جانب سے ایک بیان تھا جو کہ میں نے کہا کہ آپ کو بھی بتا دوں بریشتر صاحب فرمائیں گا کہ اس وقت جو پوری صورتحال آپ دیکھی رہے ہیں خان صاحب جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس وقت جتنے بڑے جلسے کر رہا ہوں تمام سیاسی جماعتیں مل جائیں تب بھی اتنے بڑے جلسے نہیں کر سکتی کس کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے میں عام ووٹر جو ہے اس کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ ووٹ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بکار صاحب تینکیو فرسٹ او فال فور ہیونگ می اونیو شو دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلسے کرنے کا مقصد ہے یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور میں بالکل کٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں از اینڈیپینڈنٹ انیلسٹ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جتنے برے برے جلسے کر رہے ہیں اس وقت وہ سٹریٹ پاور کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ میاں چننوں میں بھی لگا دے میاں والی میں بھی لگا دے اور جو ہے نا وہ پشاور میں بھی لگا دے کراچی میں بھی لگا دے میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں تو ایک جو ایک عام شہری ہے وہ ان کے لئے نکل رہا ہے اپنے گھر سے اور یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پولیٹیکل ہیں جن کا ویسے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ جب سیاست ہاٹ کیکس کی طرح ٹی وی پر بکتی ہے یعنی وہ لائم لائٹ میں آتی ہے تو وہ پھر اس کے اندر انگیج کرتے ہیں اور یہ صرف کے پی کے میں نہیں ہو رہا یہ اگر کے پی کے میں ہو رہا ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کی حکومت ہے پورے ملک میں نظر یہی آ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئے وہ جماعت ہے جو پورے پاکستان کے اندر کانفیڈنس کمانڈ کر رہی ہے یہ تو ہو گئی ایک بات لیکن اس کی جو سٹیٹیجی ہے وہ الیکشن جیتنے کے لئے یا ووٹ ڈالنے کے لئے نہیں ہے میں یہ اس بات سے ایک نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی شاید ایک غلط فہمی ہے آج سے کوئی دو ڈائی سال پہلے انہوں نے کہا تھا ریاست سے نہ ٹکرانا وہ دوسروں کو یہ مشرعہ دے رہے تھے آج شاید ان کو اپنا مشرعہ یاد نہیں ہے اس وقت وہ یہ لوگ نکال کے اداروں کو کرٹسائز کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے سراجو دولہ کی ایکزیمپل دیتے ہیں اور وہ اداروں کی طرف بار بار کبھی کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہے کبھی کہتے ہیں رات کو بارہ بجے کیوں ڈالتیں کھولیں کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن بی ٹیم ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں اداروں کو دکھاؤں گا کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو شاید ادارے پریشر میں آ جائیں گے شاید وہ بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے شاید میں ان پہ قابض ہو جاؤں گا میں پھر سپریم لیڈر بن کے پاکستان کا ہوں گا وقار صاحب تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی طرح کی جو ریاستیں ہوتی ہیں ہم کو ایراک یا سیریا یا لیبیا نہیں ہیں کہ ایک لاکھ بندہ اٹھ کے آیا تو وہ ریاست کو اوورٹیک کر لے گا پاکستان کی قسم کی جو مضبوط ریاستیں ہوتی ہیں وہ اس پاپولر سنٹیمنٹ کو بھری جلدی کرٹیل کر لیتی ہیں میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ جب ڈانلڈ ٹرمپ کو نکالا گیا تو وہ ریزلٹ ماننے سے وہ اس نے کہا میں نہیں مانتا یہ ریزلٹ ساری دھانلی ہوئی ہے تو جس دن کانگریس نے اس کو سرٹیفائی کرنا تھا اور اس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم سرٹیفائی کریں گے ریزلٹ ہماری اینی زیمہ داری ہے تو کپٹل ہل پہ حملہ ہو گیا آج وہ سارے جو حملہ اوور تھے جتنے بھی تھے اس وقت تو لوگوں نے کہا ہوئے ہوئے کوئی شاہد کوئے ہوگئے ہیں امریکہ کے اندر اس وقت وہ سارے جیلوں کے اندر بند ہے کسی کو آٹھ سال سزا دے دی ہے کسی کو چھ مہینے کسی کو چار مہینے depending on the severity of their actions تو ریاست سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا پاکستان ایک بری مضبوط ریاست ہے ہماری فوج دنیا کی چھٹی بری فوج ہے ہماری فوج ایک بری capable فوج ہے ہماری عدلیہ اب آپ lay person جو مرضی کے بیٹھ کے misinformed comments ہوتے ہیں ہماری عدلیہ کا ایک system ہے دس لاکھ case داخل ہوتا ہے ایک سال کے اندر دس لاکھ case dispose ہوتا ہے ایک سال کے اندر یہ کوئی بچوں جیسی بات نہیں ہوتی وہ ظاہر ہے lay person کو نہیں پتا ہوتا تو یہ ادارے برے strong ہیں اگر خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ میں اداروں کو overtake کرلوں گا وہ نہیں کر سکتے اور مجھے جہاں تک نظر آرہا ہے شاید ان کو مشورہ یہی دیا گیا ہے کہ جس طرح deputy speaker نے no confidence اٹھا کے سائٹ پہ پھینک دیا governor نے health لینے سے انکار کر دیا صدر پاکستان نے وہ governor کی summary جو ہے وہ accept کرنے سے انکار کر دیا governor پنجاب نے کہا میں reference داخل کر دوں کہ کوئی مجھے فیصلہ پسند نہیں آیا میں judge صاحب کے خلاف reference file کر دوں گا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی game تو یہ ہے کہ کسی طرح power میں واپس آئیں popular sentiment دکھا گئے لیکن وقار میں صرف ایک last بات کر کے میں ختم کر دیتا ہوں اگر popular sentiment کے اوپر سیاست برا technical کھیل ہے یہ بری advice چاہیے ہوتی ہے console چاہیے ہوتی ہے اگر یہ صرف اگر یہ popularity contest ہوتا نا وقار تو میں سمجھتا ہوں ماہرہ خان جو ہیں وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی اور روینا ٹرنڈن جو ہیں وہ انڈیا کی وزیر اعظم ہوتی بات politics is not a popularity contest صحیح ہے جناب اچھا اس وقت رانو صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آج جب صدر مملکت جو ہیں انہوں نے آج ایک خط بھی لکھ دیا ہے اور چیف جسٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے وہ پڑھا ہے اس سے تمام صورتحال کو جو کہ عمران خان صاحب نے لکھا تھا خط اور اس خط میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ سازش کا ذکر جو ہے وہ ہے اور جو معاملات پاکستانی سفیر کو دھمکیاں دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پاکستان کو ایک طرح سے دھمکیاں دی گئی ہیں تو اس کا تمام میں نے مطالعہ کر لیا اور واقعی پاکستان کو دھمکیاں دی گئی ہیں سازش کی گئی ہے یہ ان کا کہنا ہے ایک بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ کیا اس وقت جو صدر مملکت نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کے نام اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سازشی سائفر جو ہے انہوں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کو واضح دھمکی ہے اور اس کے ساتھ سازش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف تو انہوں نے جو لکھا ہے خط تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان پر رانے صاحب کیا کہیں گے دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گا سب سے پہلے تو اپنی پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ووٹ پی ٹی آئی کو دیں کسی کو بھی دیں پیوز پارٹی کو دیں جس کو ان کا دل چاہتا دیں لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور اداروں سے ٹکرانے کی بات نہ کریں اور اداروں کے خلاف گفتگو سننے سے گریز کریں کیونکہ دیکھئے پاکستانی ادارے مستحکم ہیں تو ہمارا پاکستان مستحکم ہے کیونکہ یہ ادارے ستون ہوتے ہیں اور ان کو مستحکم کرنا ہماری سب کے ذمہ داری ہے اب بات آتی ہے خط کی دیکھئے جب ایسی کوئی بات تھی اور خان صاحب کہتے کہ مجھے بڑا پرانا پتا تھا پہلے سے معلومات تھی تو خان صاحب نے تمام پریٹیکل پارٹیز کو کیوں نہیں بلایا تمام جو کمیٹی ہے ہماری اس میں کیوں نہیں بیٹھیں کیوں نہیں ان کو سب لوگ ادارے کے سربراہن کو بلایا کہ بھئی یہ خط ہے آپ نو کانفیڈنس کو تو چھوڑیے سب سے پہلے تو اس خط کا جواب دیں جو ہماری ریاست کو خطرہ لاحق ہے تو آپ اس کا بتائیے پہلے اس کا جواب دیجئے باقی نو کانفیڈنس جو بھی ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور مجھے پارلیمنٹ کی باتیں قبول ہیں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں دو ہزار اٹھارہ میں بھی اس پارلیمنٹ پہ خان صاحب لانت بھیج رہے تھے اسی پارلیمنٹ سے خان صاحب نے عوت لے لیا وزیراعظم بن گئے اسی پارلیمنٹ کو آج وہ لانت بھیج رہے ہیں جناب والا خط اگر خط کی ذکر ہو رہا ہے آج پھر صدر صاحب خط کر رو رہے ہیں تو خط تو یہ بات کی پہلے کی بات ہے نو کانفیڈنس تو بات کی بات ہے پھر آپ نے عدالتی فیصلوں کو کیوں تسلیم نہیں کیا آپ خودی تو اداروں کی بات کر رہے تھے بات دیکھئے یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے خان صاحب میں کہتا ہوں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں خان صاحب ایک جھوٹا شخص ہے آپ میں یہ گزارش کرتا چلوں ان کے فالور سے بھی اور تمام پاکستانیوں سے کہ انہوں نے جتنے قوم سے وعدے کیے ہیں آپ یہ بتائیں انہوں نے کس وعدے پر عمل کیا یہی چیز جو ہے اب آپ لوگوں کے اوپر آ چکی ہے کہ مہنگائی کے خلاف آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں لیکن سر اس سوال سے پہلے میں بیریسٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا بیریسٹر صاحب جو خط کا معاملہ ہے جس کو چیر جیسے اس کو لگ دیا گیا ہے صدر کی طرف سے یہ کیا آئینی معاملات کیا آپ سمجھتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اس کے ساسا سیاست پر اس کے کیا اثرات مڑھیں گے سر میں نے اس کے کنٹینٹس پرے ہیں خط کے میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ کا آفس میں سے حضور ہے پریزیڈنٹ کا آفس سیریمونیل ان نیچر ہے وہ کانسٹیٹوشن کے اندر آلریڈی وہ موجود ہے کسی صورت پریزیڈنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ ملکی پولیٹکس کے اندر انٹرفیر کرے آلریڈی ہماری سپریم کوڈ کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ جو پولیٹیکل سیل پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بناوا تھا اس کو الیگل قرار دیا جا چکا ہے غلام اساق خان کے دور کے اندر تو پریزیڈنٹ کا ایک سیریمونیل کام ہے ایک نیچر ہے اس نے وہ کرنا ہے لیکن دیکھیں نا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی معاشر ہے اور ہم براہ اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں جو یوکے ہے وہاں پہ ایک انرٹن کانسٹیٹوشن ہے یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ کوئی نے ایڈوائیس آف دی گورنمنٹ کے اوپر چلنا ہے انکوڈیفائیڈ کانسٹیٹوشن ہے لیکن آج تک یہاں تین سو سال ہو گئے ہیں آج تک وہ کنونشن وقار بریچ نہیں ہوا اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک دو تین چار پانچ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حکومت پانچ دفعہ پچھلے ایک مہینے کے اندر غیر آئی نہیں کام جو پرساب کا حکومت ہی وہ یا صدر صاحب یا گورنر صاحب مل کے کر چکے ہیں پنجاب کے اندر بھی ایسا معاملہ چل رہا ہے گورنر پنجاب ہیں کیا وہ ابھی بھی گورنر ہیں کیونکہ صدر صاحب نے تو کہا ہے بلکل گورنر نہیں ہے میں آپ کو اس کی تو میں ریزننگ بتاتا ہوں صرف یہ میں خط کے اوپر ایک بات میں فائنل کر دوں دیکھیں خان صاحب نے چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ کو خط لکھا پریزیڈنٹ نے وہ خط ری راؤٹ کر دیا دوبارہ سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ نہ تو پوسٹ آفیس ہے نہ ریجسٹرار ہے ڈاخھانہ تو ہے نہیں اتنی اگر مسئبت پری بھی ہے پہلے ون ایٹی فور تھری میں آپ نہیں گئے سپریم کورٹ پیٹیشن فائل کر دیں اس کی تو ہیرنگ ہوگی ہوگی یہ ڈرامے بازی ہے ٹی وی سکرینز اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اچھا جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ گورنر ہیں یا نہیں بلکل وہ گورنر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ دن ریکنسیڈریشن ہے ایڈوائیس کی دس دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ جو ایڈوائیس ہے یہ ایک دس رکری بینچ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ دے چکا ہے اور ہوا بھی پنجاب میں ہی تھا آپ دیکھیں نا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے پیپلز پارٹی کا گورنر تھا لطیف خوصردار لطیف خوصہ صاحب میرے بڑے اچھے وہ واقف بھی ہیں تو میں کوئی خلاف بات نہیں کروں گا اور ساتھ جو ہے شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے جو اب پرائیم نیسٹرن ہیں وہ شہباز شریف سمری بھیجتے تھے لطیف خوصہ اٹھا کے دس بل میں پھینک دیتے تھے تو آخر معاملہ جو ہے وہ دس رکنی بینچ کے سامنے گیا اور اس دس رکنی بینچ نے کہا کہ ہمارا جو نظام حکومت ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ سیرمونیل ہے اس کا وہی سٹیٹس ہے جو کوئین آف انگلینڈ کا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو اپنے آفیس کا خیال کرنا چاہیے اور اس بات کا ان کو تدارک ہونا چاہیے کہ میری جو آئین کے تحت ڈیوٹیز ہیں میں نے وہ ڈیوٹیز کرنی ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنا پومپ کا کام جاری رکھیں وہ بہت زیادہ بڑے ارستو نہ بنیں کیونکہ اگر وہ زیادہ بڑے ارستو بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آئین کے اندر آرٹیکل سکس بھی موجود ہے آئینی مسائل پیدا نہ ہو جائیں اچھا اب این اے دو سو چالیس کا بھی ذکر کرتے چلیں جہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں جو ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی مومنٹ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سب ہی جماعتیں جو ہیں اس الیکشن میں جا رہی ہیں زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے جو متحدہ قومی مومنٹ کے رکھن کا انتخاب ہوا اس کے بعد تو اب یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑے گی کیونکہ اب اتحادی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ یا پھر آپ ویڈرو کر جائیں گے کہ نہیں جی آپ ہی کیسی سیٹ تھی آپ ہی الیکشن لڑے گی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن پروسس الگ ہوتا ہے اتحاد الگ ہے الیکشن الگ چیز ہے پیپلز پارٹی بالکل الیکشن پروسس میں جائے گی اور جو بھی آگے جا کے پالیسی ہوتی ہے تو متفقہ رائے سے ہوگی اور ایسی بات نہیں ہے متحدہ کا اپنا منفیسٹ ہو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا منفیسٹ ہو ہے تو الیکشن میں کیوں نہیں جائیں گے الیکشن سے رائے فراری تو ہم اختیار نہیں کریں گے اور کوئی بھی خان صاحب کے سامنے کہیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ہر نشیسٹ پہ کینڈیڈٹ کھڑا کرے گی پورے پاکستان میں کرے گی اور انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے خان صاحب جو بھی کہیں جہاں متحدہ کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے ہماری ان سے کوالیشن ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں الیکشن میں ایک متفقہ طور پر ایک فیصلہ لیکن یہ بھی تو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ جس جہاں پہ جیتا تھا اس جگہ پہ آپ لوگ دوسرے کو سپورٹ کریں گے یا پھر وہاں پہ نمائند نہیں کریں گے دیکھیں یہ وقت ابھی وقت دور ہے تھوڑا سا جب وقت پہ آئے گا تو فیصلہ ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کو گود گورنرس پر توجہ دینی چاہیے اور ان کے جو ایم پی ایم ای نیز ہیں ان کو اپنے حلقوں پر توجہ دینی چاہیے عوام کی بات کو سننا چاہیے عوام پریشان ہے اور جو کچھ کل اقتدار سے باہر ہم لوگ کہہ رہے تھے آج آپ کو اللہ تعالی نے اقتدار دے دیا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اچھا ابھی جیسے کہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ سارے مشورے لیں گے نواز شریف صاحب سے کابینہ بھی لے گی پیپلز پارٹی مطمئن ہے اس تمام صورتحال پہ دیکھیں جی جہاں پر غلط کام ہوگا پیپلز پارٹی اپنا حصہ ملائے گی اور وہاں احتجاج کرے گی اور اقتدار حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جی وہاں ہمیں اچھی وزارتیں ملیں کیونکہ عوام پریشان ہے اور خان صاحب کی نالائکی اور نا اہلی اور جو ان کی غلط فیصلے تھے اس پر چیرمن بلاوالبٹو زرداری صاحب نے آواز اٹھائی اور فرسٹ ٹائم جب خان صاحب ایوان میں آئے تو چیرمن بلاوالبٹو زرداری نے ان کو مبارک بات دی تھی اور کہا تھا کہ آپ میرے وزیراعظم ہیں اور آپ عوام کی بھلائی کا کام کریں ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے لیکن بدقسمتی کہ ایسا نہ ہو سکا اور خان صاحب اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے اور خان صاحب نے اس دن سے لے کہ آج تک وہ وزیراعظم بھی تھے تو وزیراعظم کی بات نہیں کرتے تھے وہ بات ہوئی اپوزیشن کی کرتے تھے تو بلکل پیپلز پارٹی اپنا موقف ڈٹی رہے گی انشاءاللہ اگر عوام کے خلاف فیصلے ہوں گے تو ہم ایسے تسلیم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اتحاد ہے تو اتحاد عوام کے مفاد میں ہے ذاتی مفادات میں نہیں ہے مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورٹس پر جو سبسٹیڈی دی گئی تھی رمضان کے حوالے سے وہ بھی واپس ہو چکی ہے چیزیں مستقل بڑھ رہی ہیں جبکہ آپ لوگوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم آئیں گے اقتدار میں تو یقینا جو بزنس کمنٹی ہیں اس کی طرف سے بھی تعاون ملے گا اور دیگر معاملات اس طرح کیوں گے کہ مہنگائی پر سب سے پہلے ہم قابو پائیں دیکھیں کوشش کی جاری ہے وکر صاحب جب پچھلی حکومت آئی تو اس نے آپ دیکھیں کہ کتنے بجٹ انہوں نے ہر تین مہینے بعد ایک منی بجٹ ہر تین مہینے بعد ایک منی بجٹ لے کر آتے تھے یہ منی بجٹ نہیں آئیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے دوسری بات کرزے کے بوجھ کو کم کرنا ہے اور تیسری بات یہ کہ کاشتکار کو فیسلیٹیز زیادہ دینی ہے کیونکہ ہماری جو کاشت کے گروت ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے اس کو زیادہ کرنا ہے تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اور بات یہ ہے کہ عوام کا برا حال ہے عوام پریشان ہے یہ سبسیڈی میں آپ کے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے جو سبسیڈی ختم کی تھی یہ اکدم پورے سارے معاملات اوپر گئے اور آج اس کو جو ہے نا کنٹرول دے ایک بات ہے کہ پیٹرول ابھی تک جو خان صاحب جس پر چھوڑ کر گئے تھے ابھی وہیں ہیں نہیں بڑا ہے ڈالر جو ہے جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہیں بڑا ہے کیونکہ دیکھئے ڈالر جب خان صاحب کو اقتدار ملا تو ایک سو تین روپے کا تھا آج ایک سو چھاسی روپے کا ہو چکا ہے تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن میں پھر یہی کہوں گا موجودہ گورنمنٹ کو زیادہ کہوں گا کہ انتقامی کارروائی نہ کریں انتقامی کارروائی پر وقت زیادہ زیادہ نہ کریں یعنی آپ اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے وقت زیادہ نہ کریں آپ کام گوڈ گورنرس پر توجہ دیں یہ اپنی موت خود مر جائیں گے کیونکہ اس لیے کہ دیکھئے یہ لاکھوں لوگ اکھٹا کر لیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا جو حلقے ہیں وہ سب جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہوگا میں اپنی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ آپ عوام پر توجہ دیں اس کی حالت زار پر توجہ دیں آپ کسی کے لیے بھی انتقامی کارروائی نہ کریں اگر اعتصاب کرنا ہے تو اکوز دا بورڈ کرنا ہے اکوز دا بورڈ کرنا ہے آپ کو اپنے لوگوں کا بھی کرنا ہے ان کا بھی کرنا ہے بہت ضروری یہ چیز یہ فرمائے گا کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے اس پر قابو پالیں اور کسی بھی طریقے سے تو اس سے جو ہے ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں یعنی کہ عوام میں ایک طرح سیلیکشن میں جو ہے وہ کامیابی مل سکتی ہے ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا خان صاحب نے بھی آج مہنگائی کا ذکر کیا اور بعض تنقید کرنے والے ان کو بھی تنقید کرتے ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے لیکن اب جو ہے وہ تقریبا ہر روز دوسرے روز جو ہے وہ پاکستان تاریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ ٹوئٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اتنی مہنگائی بڑھ گئی اتنی مہنگائی بڑھ گئی وہ تو لیکن یہ کام پیپلز پارٹی نون لیگ کا خاص طور پر تھا کہ وہ اس پر قابو پاتے تاکہ کسی کو ٹوئٹ کرنے کا موقع نہ ملتا دوسرے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو بھی دو تین مہنے مزید دیے جائیں یا اہتصال صاحب شروع کر دیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سوال ہے اور چونکہ یہ ایک سیاسی سوال ہے تو اس کا جواب ایکی دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک پولٹیکل ہپوکریسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سیاسی منافقت وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں اور جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں جو دنیا کی ڈیویلپ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر کوئی بندہ کو وعدہ کر کے آیا ہوتا تو اس نے کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ ڈرتا ہے کہ مجھے بڑی گالیاں پڑیں گی یہاں پر اس طرح سے شفٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو اداروں پر تنقید کرنے والے ہوتے ہیں وہ اداروں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان کو اراک اور لیبیا اور سیریا نہیں بنانا اور جو اداروں کا سب سے بڑا ڈیفینڈر ہوتا ہے ایک ٹائم پر وہ آج سراج الدولہ کی اگزیمپلز دے رہا ہوتا ہے یہی حال مہنگائی کے اوپر ہے کچھ ڈیسیجنز ایسی ہیں وقار صاحب جو اس ملک نے لینی ہے اور میں دیکھیں بے شک دشمن ملک ہے لیکن نائنٹی ون کے اندر مہن سنگھ نے فلور آف اسیمبلی پہ کھرے ہو کے کہا کہ میں اپنی اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں ہر چیز میں کانفیڈنس میں لوں گا ایک ایک بات کے اوپر تین سال ہمیں تنگ نہ کرو ہمارا آئیے میں افکار آخری لون ہوگا اٹھا کے موہ پہ ماریں گے اور وہ ہوا اپوزیشن نے تین سال نئی ایکانومی کے اوپر پولیٹکس کی حکومت نے ہر چیز پہ اپوزیشن کو لیا آن بورڈ تو جب رویہ ایسے ہوں تو مسائل نکلتے ہیں اب یہاں پہ رویہ کیا ہے حکومت اپوزیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے ایسے محول کے اندر جب پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی تو ایکنومک انڈیکیٹرز کا بھی پڑھنی جا سکتے ہیں لیکن اس افتحہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں تھے کہ دوسرے کو مان رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کو یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں بس یہ صرف دو جگہوں پر اختلاف نظرہ کب تک چاندنی کا ساتھ ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جس وقت یوسف رضا گلانی صاحب سینیٹر ایلیکٹ ہوئے تو وہ آگے نون لیگ کے لوگ تھے وہ پارلیمنٹ میں کر رہے ہوگے نا یس یس کر رہے تھے تین دن بعد وہ آپس میں مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور اس حد تک پرسنل چلے گئے تھے کہ میں دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا بٹ وہ اینیوے خیر اودھر جانے کی ضرورت نہیں ہے مہنگائی وقار صاحب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ فور دفو سی ایبل فیوچر آپ کی انفلیشن ہونی ہے ہر حکومت کا ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارا ہنیمون پیریڈ ہے اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اس ٹیٹس بار بار شیئر کر رہے ہوتے ہیں فور در ٹائم بینگ جو پہلے ایکنومک فیصلے لیے ہوئے ہیں فور در ٹائم بینگ آپ کا روپی ڈی ویلیو ہوگا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگلے چھ مہینے میں روپی کی ڈی ویلیویشن رکے گی میں اس بات پر بڑا پریشان ہوں گا تو اس کی کیا وجہ تھی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے جو حکومت کا تاغ اس کو تاغ ہی کہیں گے کہ وہ اپنے گلے میں ڈال لیا کیا وجہ تھی کہ اس قدر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس حالت کے اندر جو ہے حکومت لے لی سر حکومت تو دیکھیں نا آگے الیکشن آ رہا ہے اب وہ حکومت میں آئیں گے تو چار لوگوں کو پرکز دیں گے چار لوگوں کو پریولیجز دیں گے چار لوگوں کو سٹک سے ماریں گے بھی صحیح اچھا 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 چار لوگوں کو آپ نے آئے ریمیمبر کہ جس وقت وہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا تو اس وقت دو دن پہلے جو ہے وہ ایف آئی اے نے نون لیگ کے اپنے سولہ ایم اے نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کی کاروائی شروع کر دی تو شوکوز نوٹس جاری ہو گئے تھے اس میں شیخ روحیل اسغر بھی تھے جنہوں نے پھر پارلیمنٹ میں کھرے ہو کے یہ اس بات کا کہا تھا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں مجھے کیوں نوٹس بھیج رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا ادھر سے ادھر کرنا معاملات توڑنا یہ وقار it is a very technical game یہ براہ یہ ایک چیس بورڈ ہے سمپلی تو نہیں ہو سکتا اس تمام صورتحال کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے اور پیپس پارٹی بھی نون لیگ بھی ایک بریک ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک اب کیا اس وقت جو پاکستانی سیاست ہے اس جانب جا رہی ہے جہاں پر احتجاج اور دھرنے دیا جائیں گے تاکہ الیکشن میں کامیابی حاصل کی جائے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عوام کو متوجہ کرنے کے لیے اسی طرح کے معاملات کی جاتے ہیں جہاں پر ہر روز ٹی وی میں سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر چھایا رہنا پڑتا ہے کیا سمجھتے راند صاحب کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں اگر اسلام آباد کی جانب آتے ہیں اور آپ کی جانب سے اگر گرفتاری کی جاتی ہے یا اس طرح کے اقدامات کی جاتے ہیں جہاں پر پر تشدد معاملات ہو جاتے ہیں تو سر اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں اس میں کیا ڈیلی کیا جا سکے گا دیکھئے میں آپ کے گزارش کرتا چلوں خان صاحب یہ سارا کام جو ہے نا جو کر رہے ہیں یہ سارا کام اپنے آپ کو اور اپنے رفقہ کو بچانا چاہتے ہیں اور وہ اس اعتصاب کے عمل سے جو شروع ہونے جارہے ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اداروں کو اور اپنے جو ورکر ہیں فالورز ہیں ان کے اندر اتنی نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اداروں سے ٹکرا جائیں اور یہ کون سی ریاست کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ اقتدار میں ہیں تو یہ سچ سے سچے پاکستانی ہیں اور یہ اقتدار سے باہر ہیں تو یہ کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے ظلم ہیں اور ادارے بھی خراب ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آیا یہ پاکستانی ہیں پھر دوسری بات یہ ہمیشہ دین کی باتیں کرتے ہیں تو میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی میں اپنے سارے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ ماشاء اللہ الحمدللہ مسلمان ہیں ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کس کس طرح کی گفتگو ہے کیا اس کو پاکستانی دیکھ نہیں رہے کیا وہ کس طرح سے مدینہ کے ریاست کا مزاک اڑا رہے ہیں اور کام اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں کیا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھئے الیکشن لڑنا ہے آپ الیکشن لڑیے آپ پریٹیکل آدمی ہیں آپ الیکشن لڑیے اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا تو آپ کو مل جائے گا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ دوبارہ جب عوام آپ کو منتخب کرے گی آپ آ جائیں گے تو آپ دین کا مزاک نہ اڑائیں مہربانی کریں ہم سیاسی لوگ ہیں آپ پاکستان میں مذہبی کار کھیلتے ہیں باہر جاتے ہیں آپ گول لیسمیت کے مہمان بنتے ہیں آپ ان کی کمپین چلاتے ہیں صرف ایسا پریپلز پارڈی میں کوئی بھی ایسا رہنمہ نہیں ہے جو کیا امران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے یا اس طرح سے جواب دے سکے نہیں دیکھئے سیاست میں مقابلے نہیں ہوتے الیکشن جب آئے گا تو اس ہر چیز لوگوں کو اٹریک کرنا اپنی بات کو پہنچانا دیکھئے سب لوگوں کو اونسلی بات کرنی چاہیے سچائی پر مبنی بات کرنی چاہیے اور آپ نے اپنے جو شوشل میڈیا اور انفارمشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سٹرانگ کرنا چاہیے اس پر توجہ دینی چاہیے میں پھر کہوں گا کہ ساری چیزوں کا مہور جو ہے وہ گوڈ گورنس ہے آپ گوڈ گورنس پہ آئیں آپ کو اقتدار ملا ہے وہ چھے مہینے کا ملا ہے ایک سال کا ملا ہے ڈڑھ سال کا ملا ہے آپ پونے چار سال کی جو ہم نے ان کو ان کی کارکردگی بتائیے کہ بھئی آپ نے اتنے اچھے کام کر رہے ہیں آپ نا اہل ہیں تو ہمیں اس سوا سال میں یہ چیز بتانی چاہیے کہ دیکھے جی ہم یہ نشاندہی کر رہے تھے اور ہم نے یہ چیز کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں اگر ہم نے بھی اسی طرح کا کام کیا جو کہ خان صاحب کر رہے تھے تو ہم میں اور انہوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو باتیں کرنا اب عوام نے اس وقت تو ریجیکٹ کرنا شروع کرتی تھا بلکہ صحیح میں سمجھتا ہوں باتیں کرنا نامناسب ہے ہمیں عمل پر عمل کرنا چاہیے اور میں پھر ایک جملہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو اپنے حلکوں میں جانا چاہیے عوام کی بات سننی چاہیے وزیراعظم صاحب کو عوام کی آواد سننی چاہیے مشورے کسی سے بھی لے سکتے ہیں مشورے کا کوئی وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج خان صاحب کہتے نا کہ جی میں ملک چھوڑ کرنی جاؤں گا میرے نام ایسیل میں ڈال دیں ارے بھائی کیوں ایسیل میں ڈال دیں آپ پاکستانی ہیں آپ جس صوبے میں جائیں جس ملک میں جائیں بات یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو قربانی دی ہے یہ ملک نہیں چھوڑا آپ قربانی لینا چاہ رہے ہیں ان سے نہیں ہم قربانی نہیں اللہ نہ کرے اللہ تعالی نے موت کا ایک وقت مقرر کی ہے مرنا ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاکستانی کسی ایک عام شہری کو بھی کوئی ایسی تخلیف ہو عمران خان میں کہتا ہوں ایک نیشنل ہیرو ہے ہم تو اس کو ہیرو تصور کرتے ہیں ہم اس کو ایک اچھا لیڈر تصور نہیں کرتے ایک ہیرو تصور کرتے ہیں بات ایک اللہ نہ کرے ایک شہری بھی اس کی بھی جان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں کرتا چاہیے یہ حکومت کے ذمہ داری ہے بریشتر صاحب کیا آپ سمجھتے کہ اگر عمران خان صاحب جو اسی طرح سے جلسے کرتے ہیں اور اس طرح کا ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے حکمرانی کرے گی اور بہتر طریقے سے لوگوں کو ڈیلیوری کرے گی کیا آپ سمجھتے کہ یہ پریشر ہونا ضروری ہے میں دیکھیں لیٹس ٹاک ریل پولیٹکس بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی بری پرفارمنس کے اندر وہ جو ہے نا انکلکیٹڈ ہے باہر اپوزیشن بنے ہوئے لیکن وہ باہر بنے ہوئے اپوزیشن دیکھیں پرفارمنس اوبجیکٹیو پرفارمنس جس کو آپ کہتے ہیں نا میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کا تعلق ہوتا ہے اس اوبجیکٹیو پرفارمنس سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے سٹیٹس میرے فنگر ٹیپس پہ ہوں جو میں لوگوں کو بتاؤں تو ایسا لگے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سبریومنیم سوامی نے ایک بات کی تھی وہ میں ہمیشہ ہر جگہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرفارمنس پہ کبھی کوئی حکومت الیکشن نہیں جیتی الیکشن جیتے جاتے ہیں جذبات کے اوپر الیکشن جیتے جاتے ہیں پروپیگنڈے کے اوپر الیکشن جیتے جاتے ہیں کچھ اندھلکوں کو اپنے ساتھ ملا کے یونائٹ کر کے ان تینوں چیزوں میں میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ کام دونوں طرف سے جو ہے پارٹیز کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ جو ہے it is very smart when it comes to politics people's party جو ہے it is very smart when it comes to politics اگر آپ کسی میں ایک independent رائے دے رہا ہوں i hope میرے دوست مائنڈ نہیں کریں گے اگر آپ نیچے جا کے کسی سے پوچھیں گے کہ people's party کے بارے میں یا نون لیگ کے بارے میں کیا خیال ہے تو شاید دس میں سے کوئی ایک آدمی ملے گا جو کہے گا کہ نہیں یار party ہے زیادہ تر جو ایک narrative بناوا ہے وہ بناوا ہے چور 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 اور خان صاحب خان صاحب خان صاحب تو بری سمپل سی بات ہے but they are very smart about it they know how to play politics وہ ابھی بھی حکومت میں آئے ہیں اور اب آگے جو ایک جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے perform کیسے کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے پہلی جو priority ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے کو counter کس طرح سے کرنا ہے information war کے اندر اور number two اپنے بندوں کو کس کس جگہ پہ کس سیکٹری کو کہاں لگانا ہے کون سا چیف سیکٹری لگانا ہے کس بندے سے کہاں dealing کرنی ہے کون سا electable کہاں deliver کرنا ہے کہاں پہ کسی party کے ساتھ جو ہے وہ joint electoral alliance کرنا ہے کہاں سے جو ہے وہ آپ نے کس کے اوپر مقدمہ کروانا ہے کس کو پٹوار کے ذریعے تنگ کروانا ہے کس کا entry کا مسئلہ حل کرانا ہے کسی کا کوئی ss p کے پاس کوئی ڈی آئی جی کے پاس مسئلہ پر ہے وہ حل کرانا ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو جو ایک صورتحال ہے وہ اس طرف جاری ہے اور آج نئے legal offices کی سندھ کے اندر appointment ہوئی ہے وہاں سے ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ تیاری کس طرف جاری ہے اچھا تو آپ کے سمجھتے کہ جو opposition اس وقت بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی اس وقت اسیمبلیوں میں تو نہیں ہے لیکن جو باہر ہے عوام کر کوئی بھلا ہو جائے گا نہیں ابھی تک تو اسیمبلیوں میں ہے نا دیکھیں میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ اس وقت خان صاحب نہیں ہے خان صاحب دیکھیں یہ ایک میرا بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو چند مثالیں دیکھتا ہوں صرف مجھے دو منٹ دے جائے گا پی ٹی آئی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فیصلہ پہلے لے لیتے ہیں مشاورت بات میں کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کی چند مثالیں دے سکتا ہوں ریزائن کر دیا اسیمبلیوں سے نور عالم خان نے اپلیکشن دی مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن بناو اس کے بعد کہا کہ ہمیں یہ چیف الیکشن کمیشنر منظور نہیں ہے یہ استیفہ دے اگر وہ استیفہ دے دیتا ہے لیت سے اس نے کہا خان صاحب توسی گریٹ ہو میں نے آپ کی بات مان لے استیفہ دے دیا نیا چیف الیکشن کمیشنر کون پوائنٹ کرائے گا پھر آپ رونے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا تعلق نہیں رہا اچھا لیت سے کہ چلیں آپ روک لیں گے آپ آ کے دھرنا دے دیں گے کہ ہماری مرضی کے وغیر چیف الیکشن کمیشنر نہیں پوائنٹ ہونا چاہیا تو پھر چیف الیکشن کمیشنر آہین بڑا کلیر ہے چیف الیکشن کمیشنر کے نہ ہوتے ہوئے الیکشن ہی نہیں ہو سکتا اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائے وہاں پہ مار کھا لی پھر نمبر تین ایک ڈیکلیریشن نہیں دے ایک لیٹر لکھ کے کسی وکیل سے نہیں پوچھ کے دے سکے کہ کل آپ نے خان صاحب کے حق میں ووٹنگ کرانی ہے سالوں سے ابسٹین کروا دیا اب وہ جو ڈیسیڈنٹ تھا اس نے بھی ابسٹین کیا ان کے اپنے ممبر نے بھی ابسٹین کیا وہ تھالی پلیٹ برابر ہو گئی اب اگر کہتے ہیں ابسٹینشن کے اوپر ڈسکولیفائے کرو تو علی محمد خان بھی ڈسکولیفائے ہو گیا وہ بھی بچ گئے تو یہ فیصلہ پہلے لے لیتے ہیں سوچتے بعد میں ہیں اور یہ ساری کریاں سارا جو پی ٹی آئی کا اس وقت جو ان کا ایک گصہ ہے اہداروں کے اوپر وہ سارا کچھ صرف اور صرف اسی وجہ سے اچھے سارے کیا دھرنا جو ہے وہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے سودبان ثابت ہوگا رانس صاحب دیکھیں جی وہ ایک پریٹیکل لوگ ہیں اسلامباد آ رہے ہیں بلکل اپنا ایک جلسہ کریں اور جلسہ کر کر پورا منطور پہ منتشر ہو جائیں اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور جب قانون حرکت میں آئے گا تو یہ دیکھیں بیسیکلی خان صاحب جو ہے نا وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں جو شیخ رشید صاحب اکثر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ٹی پہ بیٹھ کے اکثر کہہ رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا شیخ صاحب نے ایک دن پہلے کہہ دیا کہ جی ایسا ہوگا اور پھر اب شیخ صاحب یہاں اسلام آباد آنے سے پہلے ہی وہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسا ہوگا میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو ریاست کا سوچنا چاہیے جب یہ ریاست تو ہوگی خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے نہیں دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا آپ آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے آئیے اپنا خطاب کیجئے اور اپنے کارکونوں کو امانداری سے کہیں کہ منتشر ہو جائیں کیونکہ دیکھئے آپ نے اعتجاج اپنا ریکارڈ کرا دیا داروں نے دیکھ لیا دنیا نے دیکھ لیا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقہ یہی ہے اچھا طریقہ یہی ہے اگر آپ دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ نے جیسا بھی میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے کیا کیا آپ نے اقتدار کس طرح سے چلایا آپ نے ون من شو کی طرح اقتدار چلایا ایسے اقتدار نہیں چلتے ہیں مشاہورت کے ساتھ اقتدار چلتے ہیں اچھا کیا نظرمندی کا فیصلہ کیا دیکھیں میں نے کہا میں اپنے موہ سے کوئی الفاظ نہیں کہہ سکتا گورنمنٹ کے فیصلے ہیں آپ کے سامنے آئیں گے میں اپنی طرف سے کوئی میں کوئی نجومی نہیں ہوں میں کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہوں کہ میں کوئی وزیر مشیر نہیں ہوں جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں میری گزارش ہے کہ انتقامی کارنوائی سے استناب برتنا چاہیے میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قانون کے دائرے میں تمام کام کرنے چاہیے اور قانون کو اپنے رٹ قائم کرنی ہیں اداروں کو اپنے رٹ قائم کرنی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ادارے سپریئر ہیں ان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے ان کے خلاف بولنا نہیں چاہیے کیونکہ اس لیے کہ یہ ادارے ہیں تو پاکستان ہیں اور پاکستان ہیں تو ہم ہیں بریسی صاحب آپ کے سمجھتے ہیں وقت سے پہلے یہ ایک صرف میرا تجزی ہے ظاہر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو الیکشن کی ڈیو ڈیٹ ہے شاید اس سے دو یا تین مہینے پہلے الیکشن ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ شاید نون لیک کی اپنی سوچ بھی یہی ہے چند ہلکے کی سوچ یہ ہے کہ الیکشن میں جایا جائے اپنی مجورٹی لے کے آیا جائے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس وقت جلدی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بجائے آئی آنون لیک کے بجائے پی ٹی آئی کو فائد ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر الیکشن میں نہیں جا رہے دیکھیں اگر میں ارلی الیکشن کی بھی بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل نوے دن تو ویسے ہی چاہیے نوے دن تو ویسے ہی میں ہونے ہیں نومبر تک تک بھی بن جائے لیکن میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میری رائی یہ ہے کہ دو ہزار تئیس تک یہ بات کھج جائے گی شاید یہ اسیمبلی اپنے ٹرینیور سے دو یا تین مہینے پہلے ڈیزولو ہو آج نواز شریف نے وہ بلا بھی لیا ہے یہ براہ مسئلہ ہے نا کہ وہ لنڈن میں بیٹھ کے پاکستان کا وزیر آزم لنڈن طلب ہو گیا ہے ایک ایسے بندے سے خان سب کے لیے تو بڑا آسان ہوگی ہے اور لائف ٹائم ڈسکالیفائیڈ ہے ایک اپسکالڈر نے ہمارا وزیر آزم فنگر ٹپس پہ وہاں پہ بلالی ہے بری انفورچنیٹ بات ہے لیکن شاید میرے جو کچھ نون لیگ میں دوست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ الیکشنز میں جائے جائے الیکشن میں جائے جائے اور اس کے علاوہ یہ سب کچھ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا تھا ضروری نہیں کہ وہاں پر جاتے ہیں کرونا کی صورتحال میں ایسے کچھ ہو رہا تھا رانہ صاحب لاسٹ کومنٹ کیجئے گا دیکھیں جی الیکشن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں الیکشن بالکل ہونے چاہیے فریڈ اینڈ فیر ہونے چاہیے لیکن کیونکہ الیکشن کے لیے بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا ہے کہ چھے سے آٹھ ہمینے ہمیں چاہیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا یہی رہا کہ ہم الیکشن میں جائیں گے لیکن سچویشن اور صورتحال ایسی بن گئی کہ جس میں اتحادی راضی نہیں ہوئے تو ہم ظاہر ہیں ان کے ساتھ سے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے الیکشن ہونے چاہیے ہیں میں صرف میری ایک آخری رائے یہ ہے الیکشن کمیشن جتنا مرضی وقت اس کو مانگے درکار ہو وزیر آزم کا ڈسکریشن ہے جس دن اسیمبلیاں ڈیزولف کرے گا نوے دن میں الیکشن ہونے الیکشن ہو جائیں گے بریشر علی طاہر صاحب تذیہ کار آپ کا بہت شکریہ آج جناب رانہ گزارتا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق آپ کا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی رائے سے نوازہ اور آئندہ چند دنوں کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ اینے دو سو چالیس جو ہے وہ بہت اہم ہوگا عظمی الیکشن ہوگا جس میں متحدہ قومنٹ اور پیپلز پارٹی کی دوستی کا بھی واضح پتہ چل سکے گا وقار الحسن کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ